بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پاسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے وارد تیاری دار مزدور تھے ماری حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مقام مکتب سے پرائمری پاس کی دوستو جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے لہٰذا بلال پاشا نے بیچھتی جب آباد سے اے بی سی پڑھنا شروع کی انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالیج ملتان اور بیچلٹ زریعی انورسٹی فیصل آباد سے کیا لیکن تب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے پانچ جماعتیں کرنے والا بچہ کل مقابلے کا اندہان پاس کر کے سی ایس پی بن جائے گا پاکستان کے اکثر نوجوانوں کی طرح ملال پاشا نے بھی کیارئر کا آغاز پرائیویٹ نوکری سے کیا لیکن وارد کے خواہش پر گورنمنٹ شروس میں آئی اور پولیس میں باتورے سب انسپیکٹر بات دی ہو گئے بعد ازام مختلف سرکاری لارو میں سوڑمی اور ستھرمی سکیل کی مناسبت بھی کرتے رہے دوہزار اٹھارہ میں سی ایس ایس کا اندہان پاس کرنے میں کامیاب ہوئے ملال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کے بجائے اپنے سفید داریواری مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جرائی جو سی ایس ایس پاس کرنے کو صرف ونید کلاس سے منصوب کرتے تھے دوستو یہ سلسلہ چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوانوں نے سی ایس ایس کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اور اس سفر پر گمزن ہونے لگے لیکن دوستو مرہوم ارفان خان نے بھی کیا زبردست جنگلہ گولا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں آن ڈبک پڑتی ہے مرال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت میں آن ڈبوچ دیا مرال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی سیول سروس سے ملنے والا ڈپریشن وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خود کسی کر لے گا دوستو مرال پاشا کی موت سے دو باتیں دعایاں ہیں ایک ڈپریشن جاننے والا بیماری ہے اور یہ عرب پتی باپ تارک جمیل کے عرب پتی بیٹے کو بھی دبوچ دیتی ہے اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑ دی کسی نے کیا فوق کہا ہے جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے یا پھر چارلس مکوسکی نے کہا تھا ڈونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے دوستو بلال کو بھی سی ایس ایس کرنے نے مار دیا لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سی ایس 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 ایسی چیز نہیں ہے جس کے خاطر اپنی جان سے بھی ہاتھ دو لیا جائے ہر سال سترہ فیصد بیروکریٹ اپنی نیڈی بطی اور شبز نمبر پلیٹ کو لافز کہتے ہوئے استیفہ دے دیتے ہیں بلال بھی یہی کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ نیڈی بطی اور شبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے بہرحال اب تو قیامت گزر چکی ہے آج سے بلال کے بارش وارد کے لیے زندگی بہت باری ہے انہوں نے کیسے اپنے ناتوان ہاتھوں سے اپنے لختی لگر کی سونے جیسے جسم کو سکردہا کیا ہوگا دوستو ہر طرف چیخوں پکار تھی بلال کی میت کو بھی روکا جا رہا تھا لیکن جانے والے کو کب کوئی روک پایا ہے موت کی رات تو ہوئی ہے لیکن اس کی سہر نہیں ہوگی جب صبح کا سورج درو ہوگا تو اس کا بارش باپ گنیوں گنیوں سرائن اگاتا ہوا اسی مسجد کے سہر میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا اب کی بار مسجد کے دروری بار سے بس آہو بکا سنائی دیگی وحشت نظر آئے گی بلال کہیں نظر نہیں آئے گا وہ اس نیلی بطی سوز نمبر پلیٹ اور سماج کے خودساختہ مایار سے بہت دور جا جگہ ہوگا اب کی بار وہ لوٹ کر نہیں آئے گا دعا ہے کہ پروردگار عالم بلال پاشا کی اگلی زندگی کے تمام مشکل منازل کو آسان فرمائے اس کے قبر کو تاحد نگاہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کوش ادا فرمائے اس کے ضعیف والد کو اس کا بہتریم نعم البدل آتا فرمائے دلال اللہ حافظ